سورہ انفال ہے جس کا نمبر نزول کے لحاظ سے پہنٹالیس ہے اس میں اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت انسان کے لیے عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی آمدن کم ہے کافی سارے اموال مہین کیے ہیں کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے رسول کی ملکیت ہے ان کو تمام ضرورت بندوں پر خلق کیا جائے یہ اس کے بعد جنگِ بدر کا ذکر ہے جنگِ بدر مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ تھی ایک طرف نو سو پچاس آدمی ہیں اور مسلمان صرف تین سو تیرہ ہیں اچھی خاصی پریشانی تھی تو اس میں رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ خداوندی میں استغاثہ کیا فریاد کی جس میں یہ الفاظ استعمال کیے یا اللہ اگر یہ گروہ چھوٹا سا ختم ہو گیا تو پھر تیری عبادت کرنے والے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ باقی تو سب بت پرستے اس میں لفظ ہے تستغیسون استغاثہ یستغیسو استغاثہ تن فریاد رسی کیلئے بارگاہِ رب العزت میں عرض کرنا یہ لفظ پورے قرآنِ مجید میں صرف پانچ سو پانچ دفعہ ہے یہ استغاثہ یستغیسو ربکم یہ نو سو اسی دفعہ قرآنِ مجید میں آیا ہے اللہ دبارک و تعالی نے اپنے اس نبی کے استغاثہ کو فریاد کو قبول کیا ہے دعا قبول کیا ہے اس کے لئے ہے فستجابہ استجابہ یستجیبو استجابتا اس کا مفرد اجابت بنے گا قبول کرنا یہ لفظ قرآنِ مجید میں تنتالیس دفعہ ہے البتہ استجابہ استجیبو یہ صرف چار دفعہ آیا ہے ممدوکم مدد یا مدد اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا یہ مدد کا لفظ قرآنِ مجید میں بتیس دفعہ ہے الف الف ہزار کو کہتے ہیں یہ قرآنِ مجید میں آٹھ دفعہ آیا ہے ملائکہ کا تذکرہ قرآنِ مجید میں چراسی دفعہ آیا ہے گویا اللہ دبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آرام پہنچانے کے لئے ان کو ذرا اچھا راحت پہنچانے کے لئے فرمایا ہے کہ میری طرف سے ہزار فرشتے آپ لوگوں کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے وہ آ رہے ہوں گے یہ مردفون ردیف ردیف کہتے ہیں گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ردیف اون پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ردیف بھی کہتے ہیں زمین بھی کہتے ہیں مردفین قرآن مجید میں تین دفعہ آیا ہے جعلہ جعلہ کا معنی عوضہ دینا بھی ہوتا ہے جعلہ کا معنی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے جعلہ کا معنی خلق کرنا بھی ہوتا ہے جعلہ کا معنی قرارداد بھی ہوتا ہے اور جعلہ کا معنی جعل سازی بھی کئی معنی ہے اس کی یہ قرآن مجید میں تین سو چھالیس دفعہ آیا ہے امنتن امن ایمان یہ قرآن مجید میں آٹھ سو باوند دفعہ آیا ہے یہ قرآن مجید میں تین دفعہ آیا ہے قلوب قلب کی جمع دو سو اکی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں گویا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس کی طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو کہا کہ میں ایک ہزار آدمی بھیجوں گا ہزار فرشتہ آئے یہ فرشتے آئے ہیں باقیدہ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے باقیدہ لڑائی میں شرکت کی ہے اس کے بارے میں بڑی لمبی بیث ہے آپ تفسیروں میں دیکھیں تفسیر نمونہ میں بھی پوری تفسیر اس کی جو ہے وہ موجود ہے اصل ہے اتمنان قلب کہ مسلمانوں کو اتمنان قلبی ہو جائے کہ ہماری کامیابی یقینی ہے وہ ہیں نو سو پچاس ہم ہیں تین سو تیرہ تو ظاہر ہے کہ جب تین سو تیرہ کے ساتھ ایک ہزار فرشتے بھی مل جائے گی ان کی طاقت تو زیادہ ہے ایک فرشتے ہی سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ تیرہ سو تیرہ ہو جائے گی تو یہ در حقیقت اتمنان قلب کے لیے ہے وگرنہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو باقیدہ یہاں جو ہے وہ اسی واسطے اللہ دبارک و تعالی نے بھی اس کو خوشخبری قرار دیا ہے اتمنان قلب کے لیے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اے بیچارے مسلمانوں نصر تو نصرت اور مدد تو صرف اللہ کی طرف اسے ہوتی ہے یہ فرشتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کے ڈھانے